بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیا وہ جہازران اسلامی تاریخ کے بارے میں بلکل بے خبر تھا لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا بہت شائق تھا جب وہ سارا قرآن پڑھ چکا اور وہ نسخہ اپنے مسلمان زوز کو واپس لوٹانے گیا تو اس نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہازران کمندری ملہ تھے قرآن مجید میں طوفان کے دوران سمندر کی کیفیات کے بارے میں پڑھ کر وہ بہت متاثر تھا کہ کتنی امدکی سے بلکل صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے اس کے دوست نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سہرہ کے باشندے تھے انہوں نے تو سمندر دیکھا تک نہیں تھا جہازرانی کا تو سوال بات میں اٹھتا ہے اس کینیڈین جہازران نے دوسری بات نہ کی اور فوراً اسلام قبول کر لیا وہ جہازران چونکہ سمندری طوفان کا بار بار مشاہدہ کر چکا تھا طوفان کے دوران سمندر کی کیفیات اس کے ذہن پر نقش تھی صرح نور کی چالیسی آیت کا یہ تخڑا کہ اوپر ایک موچ چھائی ہوئی ہے اس پر ایک اور موچ اور اس کے اوپر بادل پڑھ کر وہ بہت متاثر تھا وہ کہتا تھا کہ ایسا شخص جس نے کبھی سمندر دیکھا نہ ہو محض تخلیق کی زور پر اتنی مکمل اور اندہ نقشہ کشی نہیں کر سکتا یہ ایک مثال محض اس لیے پیش کی گئی تاکہ واضح ہو جائے کہ قرآن زمانہ مکان سے معاف رہے اس طرح قرآن مجید میں بعض اور سائنسی خیالات اور اشارات کا بھی ذکر کیا گیا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے سہرہ سہرہ عرب میں جن کا وجود تک نہیں تھا واقب دابانا ان الحمدللہ رب العالمين